ڈیر ویورز Microsoft Excel میں ہم کافی کچھ جان چکے ہیں پیج لے آؤٹ ہم نے پڑھ لیا ہم انسٹ اور پیج لے آؤٹ وغیرہ فارمولاز میں کیا ہے کہ کچھ ایڈوانس قسم کے فارمولاز ہیں اس میں انسٹ فنکشن میں نے آپ کو بتا دیا تھا آٹ و سم جو ہے یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں ریسنٹلی یوزٹ جو ہے اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے ابھی ابھی فارمولے یوزٹ کیا ہوں وہ سامنے آتے ہیں فائنینشل میں کچھ ایڈوانس ایکاؤنٹنگ کے فارمولے ہیں جو ایڈوانس لیول کے ایکاؤنٹس سٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ وہ سیکھتے ہیں انساءاللہ یہ سارے فارمولے ہم سٹیپ وائز کیا ہے کہ ہم سیکھیں گے لوجیکل فارمولاز جو ہیں وہ پروگرامرز کے لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پروگرامز یا ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں تو وہ بھی در سکتے ہیں ایکاؤنٹس کے لیے اسی طرح ٹیٹس کے حوالے سے بھی کچھ فارمولاز ہیں ڈیٹ کے فارمولے بھی یہاں موجود ہیں ڈیٹ کا فارمولا ہے اور ایڈیٹ ہے اور ای منت ہے ای او منت ہے آور ہے منٹ ہے وغیر وغیر بہت ساری چیزیں لوک اپ اینڈ ریفرنس کے فارمولے بھی موجود ہیں اچھا میتھ اور ٹریکنومیتری کے بھی ہیں مور فانکشن میں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سٹیٹسٹیکل میں بھی بہت سارے فانکشن ہیں اور یہ کیا ہے کہ یہ لوجیکل کے حوالے سے فائننشیل اور وغیر وغیر وغیرہ میت کے حوالے سے یہ سارے فارمولے ایڈوانس لیول کے ہیں یہ ہم سٹیپ وائز پڑھیں گے آج ہم صرف اتنا کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹا میں جا کے کچھ چیزیں سیکھ لیتے ہیں اگر آپ نے ڈیٹا جو ہے ایکسس سے اٹھانا ہے تو آپ کے پاس اگر کوئی میکروسوفٹ ایکسس کی فائل ہے آپ نے بنائی ہے تو اس سے اٹھا سکتے ہیں فیلال میں نے پاس کوئی فائل نہیں ہے اچھا تو فرام ویب کسی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں اور فرام ٹیکسٹ کسی بھی ٹیکسٹ فائل سے بھی اٹھا سکتے ہیں جیسے نوٹ پیٹ کی فائل ہوتی ہے میکروسوفٹ ورڈ کی ٹیکسٹ فائل ہوتی ہے اچھا فرام ادر سورسز دوسرے جو سورسز ہیں جیسے اسکیوائل سرور ہے اور فرام انیلیسس سروسزز ہیں ایکس ایمل ڈیٹا ایمپورٹ ہے اور ڈیٹا کنیکشن بیزارڈ ہے اور میکروسوفٹ کوئیری ہے ان میں سے کسی بھی سورس سے آپ ڈیٹا اٹھا سکتے ہیں لیکن بہرحال یہ ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ نیٹ وارکنگ سے ہے جب بعض اوقات نیٹ وارکنگ پہ کچھ فائل ہیں شیئر کرنی ہوتی ہیں یا کوئی پروگرام اپلیکیشن وغیرہ تو اس کا تعلق ویسے بھی پروگرامر سے ہیں اگزسٹنگ کنیکشنز اس پہ آپ کلک کریں تو یہ آپ کو کنیکشنز بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کنیکشن کتنے ہیں میکروسوفٹ کے کنیکشن ہے یا دوسرے ہیں اچھا ریفریش آل پہ آل ریفریش پہ کلک کر دیں تو یہ سب کچھ ریفریش کر دے گا اسی طرح کنیکشنز اگر آپ کے پاس ہیں تو اس کی مزید ڈیٹیلیں پہ یہاں پر کہ وہ کس قسم کے کنیکشن ہے کس کس کنیکشن پہ آپ یہ فائل شیئر کر سکتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بیق وقت یہاں پر اگر میں کام کر رہا ہوں تو دوسرے بھی اسی شیٹ میں کام کر سکتے ہیں اور وہ کام سیو کر سکتے ہیں ریویو پہ آتے ہیں ریویو میں اتنا کچھ نہیں ہے سپیلنگ جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں do you want to continue checking at the beginning of the sheet yes تو اس نے کہا کہ the spelling check is complete for the entire sheet okay اور یہاں پر کوئی بھی spelling کی mistake نہیں ہے ٹھیکے دوسرا ہے research آپ یہاں سے research کا مطلب ہے کہ آپ نے کچھ bookmarks لگائی ہیں ان کو آپ ڈھونڈ کر یہاں اسے text copy کر سکتے ہیں Thesaurus جو ہے یہ اصل میں dictionary ہے اس میں آپ کچھ words جو ہیں اس کے same meaning ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیکے اور translate جو ہے اس میں آپ text کو دوسرے languages میں translate کر سکتے ہیں یہاں تقریباً 3-4 languages آئیت نہیں زیادہ نہیں ہے انگلیش ہے اور سپینش ہے بس اور کچھ نہیں ہے ٹھیکے تو اس طرح comment میرا جہاں پر for example یہ جو cell ہے اور text ہے اس پر میں comment لگانا چاہتا ہوں جس طرح microsoft word میں میں نے آپ بہتا تھا کہ میں comment لگا سکتا ہوں تو یہاں بھی لگا سکتا ہے ٹھیکے this user is busy at the moment ٹھیک ہے یہاں کوئی بھی comment آپ دے سکتے ہیں اور پھر میں یہاں پہ click کرتا ہوں تو comment لگ گیا ہے اب میں جیسے ہی اپنا pointer یہاں لاؤ گا تو دیکھیں یہ مجھے banner پہ show کر رہا ہے کہ this user is busy at the moment ٹھیک ہے اگر آپ comment یہاں edit کرنا چاہتے ہیں تو edit کر سکتے ہیں delete کرنا چاہے کر سکتے ہیں comments آپ نے اور لگائی ہیں میں یہاں بھی comment لگائی ہوتا new comment second comment is here ٹھیک ہے اور اس کے پہلا comment ہم نے یہ لگایا اس کے بعد یہ لگایا اب آگے جاتے ہیں اور بھی comments ہم لگاتے ہیں یہاں ایک اور comment لگاتے ہیں this is third comment ٹھیک ہے یہ میں نے لکھ دیا میں نے تین comments لگایا ٹھیک ہے میں یہاں پر آتا ہوں یہاں پر میں next comment پہ click کرتا ہوں next پہ click کرتا ہوں next پہ click کرتا ہوں دیکھیں direct second comment پہ چلے جاتا ہے third پہ click کرتا ہوں تو یہ مجھے comment show کر رہا ہے ٹھیک ہے next پہ پھر جاتا ہوں تو کہرے نہیں ختم ہوگے comments ٹھیک ہے تو اس کا کام صرف یہ ہی ہوتا ہے اور comment زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ print میں نہیں آتا صرف اس کا یہ جو چھوٹا سا ڈوٹ ہے یہ print میں آ جاتا ہے باقی comment پورے کا پورا بینو جو ہے print میں نہیں آتا کیونکہ اس کے background میں کیا ہے دوسرا text موجود ہے اسی طرح یہ دیکھیں show hide comment اگر آپ نے hide کرنا ہے تو hide کر دیں ٹھیک ہے show کرنا ہے تو show کر دیں یہاں سے show اور hide comment اچھا show all comments ٹھیک ہے سب کے سب comment اس نے کیا کر دی show کر دیے اور اگر اس سے میں check ہٹا دوں invisible کر دوں اس button کو تو دیکھیں وہ comment کیا ہو گئے hide ہو گئے show all comment ٹھیک ہے hide all comment اچھا اسی طرح show link ink ink لکھا ہوا ہے یہ بھی اسی comment کے ساتھ ہے آپ نے کوئی comment edit کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو اس میں یہ کام کرتا ہے اسی طرح اور option ہے protect sheet تو اس sheet پر میں password لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اس میں جتنا کچھ ہے format cells وغیرہ یہ جتنا بھی ہے ان سب پہ آپ check لگا دیں ٹھیک ہے کس کس function پہ آپ log لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے select select locked cells میں صرف area select کر دیتا ہوں یہ area میں نے select کر دیا اور میں چاہتا ہوں کہ protect sheet sorry یہ پورا sheet سے وہ ہے protect کرے گا password password to unprotect sheet ٹھیک ہے میں یہاں password لگا دیتا ہوں password میں لگتا ہوں کوئی بھی abc میں نے لکھ دیا for example password ہے ok press کرتا ہوں اور abc sorry abc دوبارہ لگا دیا re-enter the password ھیک ہے اب کیا ہے کہ یہ sheet جو ہے protected ہے میں close کر دیتا ہوں دوبارہ میں open کرتا ہوں یہ sheet ٹھیک ہے یہ کیا بتا رہا ہے circular reference warning ٹھیک ہے one or more formulas contain a circle reference ہو جا رہا ہے ok میں یہاں اگر کچھ delete کرنا چاہوں تو دیکھو یہ delete نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے میں یہاں اگر کچھ type کرنا چاہتا ہوں تو دیکھو یہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے type wipe کچھ بھی نہیں کر رہا ہے تو جب تک ہم یہاں سے اس کو unprotect sheet پر click نہیں کریں گے اور یہاں میں وہی password نہیں دوں گا abc کا تو تب تک یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے password میں نے دے دیا اور enter دبا دیا اب اگر دیکھیں اگر میں کچھ delete کروں گا تو یہ کام کرے گا ابھی کام کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح میں اس area کو select کر کے دوسرا option ہے protect workbook ٹھیک ہے یہ بھی یہی option ہے restricted access manage credentials اور خیرہ یہ یہی password اس پہ بھی لگتا ہے اچھا اس کو apply کر کے protect structure and windows structure and windows دونوں پر کو میں protect کرتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں لگتا ہوں abc enter دباتا ہوں abc enter دباتا ہوں ٹھیک ہے میں نے password کر دی اچھا میں اس کو close کرتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں میرا یہاں پر دیکھو جو file close کرنے کا option تھا وہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے پورا word excel اگر میں close کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن وہ جو file ہے اس کو میں close نہیں کر سکتا ٹھیک ہے وہی file دوبارہ open کرتا ہے یہ لیں ٹھیک ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر password لگا ہوا ہے اور دیکھو اس file کو close اس file کی جو window ہے document اس کا close button ختم ہوا ہوا ہے میں دوبارہ آتا ہوں یہاں پر data میں یہ تو بالکل کام نہیں کر رہا ہے اب اس کا password کیسے لگائیں گے ctrl f4 ctrl w کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے ڈیو اچھا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں اس پر ڈیبل کلک کرتا ہوں یہاں آتے ہیں data میں جب ہم چیک ہٹ آئیں گے تو یہ ہم سے password مانگے گیا password ہم نے دے دیا ok ok press connect مد دیکھیں یہ button اپیر ہوں گا ہے کہ پہلے کیا تھے disappear تھے اسی طرح ہم review میں جاتے ہیں اور کیا option ہے share workbook یہ جو میرا workbook ہے یہ میں کسی کے ساتھ بھی online share کر سکتا ہوں ٹھیک ہے review میں اور دیکھتے ہیں protect and share workbook یہ بھی یہ option ہے allow users to edit ranges ٹھیک ہے users جو ہیں ان سب کو اجازت دے دو کہ وہ اس میں editing کر سکیں یہی sheet میں online share کر دوں گا اور share کرنے کے بعد جتنے بھی دوسرے computers پر workers بیٹے ہوئے ہیں وہ اس میں editing بھی کر سکتے ہیں وہ اس میں data save بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ option اسی کے لئے ہے track changes جو ہیں highlight changes پر click کریں یہ دیکھیں track changes تو جتنی ہم نے changes کی ہوتی ہیں ان changes کو ہائیلائٹ کر دیتا ہے اس کے بعد view ہے view میں اگر آپ نے Microsoft Word میں دیکھا ہو تو وہی چیزیں تقریباً یہاں بھی ہیں normal ہے page layout ہے page layout view یہ ہوتا ہے یعنی یہ پورا page آ رہا ہے میں نے سامنے ٹھیک ہے اب یہ دوسرا page شروع ہو گیا اسی طرح view پر میں click کرتا ہوں minimize the ribbon view پر click کرتا ہوں page break preview یہ preview اگر دیکھنا چاہیں تو جتنا page ہوگا صرف اترا ہی دکھائی دے گا اب دیکھیں اور میرے پاس کوئی text ہے نہیں تو اسی لئے یہ یہاں پر highlighter پر show کر رہا ہے پیج ون اور جتنا کچھ ڈیٹا میں نے ڈالا ہوا ہے صرف وہ show کر رہا ہے ٹھیک ہے view پہ جاتا ہے اور normal کر دیتے ہیں اسے دوبارہ view پہ click کرتے ہیں اور custom views پہ click کرتے ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی کے views بنا کر کر سکتے ہیں اب جیسے میں نے یہ view بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک view ہے میں نے تھوڑا zoom in بھی کیا ہوا ہے پیج کو اور sales جو ہیں تھوڑے کھلے نظر آ رہے ہیں text ساف نظر آ رہے ہیں میں یہاں پہ آ کے custom views پہ کلک کر کے add پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کو میں asdf کا نام دے دیتا ہوں ok press کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں ذرا دیکھیں اس کو بالکل اس کا preview چھوٹا کر دیتا ہوں اور view پہ آ کے میں نے custom view پہ کلک کرنا ہے asdf پہ کلک کر کے show کر دینا ہے تو دیکھیں اس نے directly کیا کر دیا میرا جو view ہے وہ change کر دیا جو setup میں نے save کی تھی view کی دیکھنے کی وہ اس نے show کر دی یہ فائدہ ہوتا ہے اچھا اسی طرح فل سکرین ہے تو فل سکرین پہ کلک کریں تو آپ کے دائم جو کچھ غائب ہو جائے گا صرف فل سکرین ہی آئے گا میں escape دباتا ہوں escape دبائیں کی بوٹس سے تو فل سکرین واپس نارمل جو ہے position نا جاتا ہے اسی طرح ruler ہے اور formula bar ہے heading ہے اور grid lines ہیں ان کو اگر آپ نے غائب کرنا ہے تو کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس formula bar ہے ٹھیک ہے اچھا یہ grid lines میں check ہٹا دیتا ہوں تو یہاں دیکھیں grid line ہاتا ہو گئی check لگا دیتا ہوں تو واپس آگئی formula bar میں نے ہٹا دیا تو دیکھو RDRF یہ دیکھیں دوبارہ formula bar آگیا heading جو ہیں وہ اگر لگانی ہے تو لگا دی نہیں تو نہیں یہ جو ہیں ABC جہاں لکھا Y, D, E, F یہ column کی heading ہے وہ یہ rose کی heading ہے یہ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے zoom کتنا کرنا ہے پیس کو آپ نے تو یہ Microsoft road میں آپ دیکھ چکے ہیں 100% zoom to selection for example میں یہ selection میں نے کیا zoom to selection پہ click کر دیتا ہوں تو یہ zoom ہو گیا واپس normal zoom in کرنا ہے تو 100% کر دیں ٹھیک ہے اپنی مرضی کرنی ہے تو یہاں سے select ویو کر دیں میں واپس selection پہ آتا ہوں یہ میں نے selection کر دیا zoom to selection تو دیکھیں پورے window پر اس نے selection fit کر دیا ٹھیک ہے میں یہاں آتا ہوں custom view پہ اور یہ جو میں نے selection کا setup بنایا اس پہ show پہ click کر دیتا ہوں تو وہی style اسی size میں zoom in ہو جائے اسی طرح new window پر click کر دیتا ہوں تو اس کے ساتھ دوسری new window بھی new window new window یہ کہاں سے دکھائے گا آہ یہاں سوچ to window ٹھیک ٹین windows ہیں ہمارے پاس اس وقت میں پہلے اس کو close کر دیتا ہوں یہاں custom show میں اس کو save کر کر دیتا ہوں اس کو بھی close کر دیتا ہوں اس کو بھی close کر دیتا ہوں تین window میرے پاس کھل گئی دوبارہ کرتے دیکھیں یہاں آ کر review میں اچھے اس پہ کوئی بس کر گئے new window پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہی sheet new window میں میرے پاس کھل گئی وہی document تھا میرا پورا وہ new window میں کھل گیا اب دیکھیں میں یہاں سے دیکھتا ہوں ایک window یہ ہے ٹھیک ایک window یہ ہے اور ایک یہ ہے تین windows ہیں میرے پاس میں یہ close کر دیتا ہوں یہ دوسرا window میرے پاس ابھی تک ہے دیکھیں میں اس کو بھی close کر دیتا ہوں اس کو بھی کر تا ہوں اور اس کو نہیں کر ٹھیک ے ڈو you want to sell the changes to met no ٹھیک اچھا میں یہاں آتا ہوں منتری شیٹ پہ آتا ہوں دوبارہ open کرتا ہوں اوکے اس کو میں نے تین windows میں show کیا تھا اب ان windows کو ختم کرنا ہے تھوڑا سا software hang ہو گیا ٹھیک اس software اس کو میرے انہ دیتا ہوں یہ جو ہیں اس کو close کیا یہ جو ہے اس میکسیمائز کر دیا تو میرے پاس ایک ہی ونڈو ہے اسی طرح arrange all windows کا مطلب یہ ہے کہ اس document کے آپ نے جتنی windows میں open کیا ہے دو اور تین اور چار اور پانچ arrange all پہ کلک کرو ٹھیک ہے تائیڈ وریزنٹل ورٹیکل کیس کیس کیٹ اوکے ٹھیک ورٹیکل اوپر نیچے ساری آگئے ورٹیکل اوپر نیچے آپ کو یہ تینوں ونڈوز دکھائی دے رہی ہیں میں اس کو گلوز کر رہا ہوں پھر اس کو گلوز کر دیا پھر اس کو گلوز کر دیا پھر اس کو اس کو میں میکسیمائز کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اس کے آپشن ہے کہ سکیٹ پہ کلک کریں تو اس طرح دکھائی دے گا ونڈوز آف ایکٹیو ورک بک وغیرہ یہ آپ خود اپلائی کر سکتے ہیں سپلٹ آپ نے کیا کرنا ہے فریز پینس فریز پینس آپ نے فریز پینس کرنا ہے تو کر دیں جہاں آپ کا کرسر موجود ہے اس سے اوپر جو روز ہوں گی اور کارلمز ہوں گے وہ فریز ہو جائیں گے فریز کا مطلب ہے دیکھیں میں اپنے ماؤس کی مدد سے دیکھیں نیچے اپنا کرسر لے کے جا رہا ہوں چلے میں کی بوڈ سے کرتا ہوں ٹھیک ہے تو دیکھیں نیچے کی طرف سکرولنگ تو ہو رہی ہے لیکن یہ جن جس ایڈیا کو میں نے فریز کیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ جم گیا ہے وہ آگے پیچھے نہیں جا رہا ہے دوبارہ اس کو آن فریز پینس پہ کلک کر دیتے تو یہ آن فریز ہو جائے گا یہ اپنی جگہ سے ہل سکے گا ٹھیک ہے اسی طرح فریز ٹاپ رو پہ کلک کر دیتے ہیں جو سب سے اوپر رو ہوگی صرف وہ فریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح اس کی ضرورت ہوتی ہے بعض اقو پہ فریز فرسٹ کولم پہ کلک کریں تو فرسٹ کولم جو ہے وہ فریز ہو جائے گا دیکھیں میں اس طرف جا رہا ہوں سوری یہاں رہتے ہوئے دیکھیں میں اپنا کرسر آگے کی طرف لے کر جا رہا ہوں تو فرسٹ کولم جو ہے وہ فریز ہو چکا ہے ٹھیک ہے کنٹرول ہون پر اس کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو اچھا اس کو ہم چاہ کریں ان فریز پینز تو واپس نارمل اس پہ حالت پہ آگیا ٹھیک ہے اسی طرح سپلٹ اور ہائیڈ ہے ٹھیک ہے سپلٹ کلک کریں تو جہاں آپ نے سپلٹ کیا ہوگا وہیں پہ آپ کا کیا ہے پورا ڈاکومنٹ سپلٹ ہو جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ بن گیا آپ کا دیکھیں یہ اوپر کا اور یہ نیچے کا جو ہے یہ دوسرا بن گیا ٹھیک ہے یہ دو ونڈوں شو کرے گا اور اگر اس سے آپ چیک ہٹا دیں تو یہ نارمل حالت پہ آ دے گا نارمل پوزیشن پہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہائیڈ پہ کلک کریں تو پورا شیٹ اس نے ہائیڈ کر دیا ہائیڈ پہ کلک کریں تو وہ آپ اس اوکے پریس کریں یہ جو سیلز ہیں ان کو میں ہائیڈ کرتا ہوں ہائیڈ نہیں یہ پورے شیٹ کو ہائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پورے شیٹ کے لئے اوپشن ٹھیک ہے اور اسی طرح ہے ویو ورکسپیس سیو ورکسپیس ہے تو ورکسپیس وہ سیو کر دیں ٹھیک ہے آپ نے جو بھی کام کیا ہوگا وہ ہم سے کرتے ہیں سوچ ونڈو پہ کلک کر دیں تو میرے پاس صرف ایک ہی ونڈو ہے میں دوسرے ونڈو پہ جنپ نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ فلحال میرا یہ فائل ایک ہی ونڈو میں کھلا ہوا ہے میکروز جو ہیں وہ ہم انساءاللہ میکروسوفٹ ورڈ میں پڑھیں گے وہ ابھی تک میں نے آپ کو نہیں بتایا ہے یہ بہت آسان چیز ہے اور بہت فائدہ وہ یہاں میں کام کرتا ہے تو امید ہے آپ کو ایکسیل کی جو لیسنز ہیں یہ پسند بھی آئی ہوں گی سمجھ بھی آئی ہوں گی اور آپ نے اس کا پریکٹس بھی کیا ہوگا تو انساءاللہ ایڈوانس کورس تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نے گہبان اور اگر آپ کو یہ لیسنز پسند آئی ہوں تو لائک کیجئے شیئر بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے اور مجھے کمنٹس بھی دیجئے فی امان اللہ اللہ حافظ